بسم اللہ الرحمن الرحیم سید پانچ منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک سو بیاسما دن دو رجب المرجب نمبر ایک اسلامی تاریخ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت اور کارنامے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنے تقریباً سوہ دو سو سال کی مدت میں بڑے بڑے کارنامے انجام دئیے جن میں مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے والوں کے مقابلہ کے لئے لشکت تیار کرنا جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کا خاتمہ کرنا اسلام سے پھر جانے اور زکاة کا انکان کرنے والوں سے مقابلہ کرنا منافقین کی سازشوں کو ختم کرنا مسلمانوں کے سخت دشمن عیسائی بادشاہ حرقل کے خلاف فوج روانہ فرمانا آپ کے اہم کارنامے ہیں حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت ہی سادہ زندگی کے مالک تھے ہر ایک سے مل جل کر رہتے ضروعت مندوں کا خیال رکھتے مہمانوں کو کھانا کھلاتے پریشانی میں دوسروں کے کام آتے اور پپڑے کی تجارت کر کے اپنا گزر بسر کرتے جب خلیفہ بنائے گئے تو صحابہ کے مشورے سے ایک عام مہاجر صحابی کی طرح بیت المال سے وصیفہ مقرر کیا گیا جس کی مقدار اتنی معمولی تھی کہ جب بیوی نے ایک مرتبہ میٹھی چیز کھانے کی خانش ظاہر کی تو پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کی فرمائش پوری نہ کر سکے انہوں نے جماد الاخرہ سن تیرہ ہجری کو پیر کے دن ترسٹھ سال کے عمر میں انتقال فرمایا نمبر دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ چاند کا جھک جانا حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے اسلام لانے کا سبب یہ ہوا کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں جھولے میں آرام فرما رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کرتے تو چاند بھی اسی طرف جھک جاتا نمبر تین ایک فرض کے بارے میں غسل میں پورے بدن پر پانی بہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسم کے ہر بال کے نیچے ناپاکی ہوتی ہے لہذا تم بالوں کو دھوو اور بدن کو اچھی طرح ساف کرو فائدہ غسل میں پورے بدن پر پانی کا پہنچانا فرض ہے اس لئے خصوصا سر کے بالوں داڑھی وغیرے کی جڑ میں پانی پہنچانا چاہیے اور عورتوں کو اپنے بال کھول کر غسل کرنا چاہیے تاکہ پانی بالوں میں پہنچ جائے نمبر چار ایک سنت کے بارے میں رجب و شعبان کی دعا جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پرتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان ترجمہ اے اللہ ہمیں رجب و شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت دو رکعہ تحیت الوضو ادا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میری طرح وضو کر کے دو رکعہ تحیت اس طرح ادا کرے کہ اس میں اپنے من میں کوئی بات نہ کی ہو تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے نمبر چھے ایک گناہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلا شبہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا شرک کے علاوے جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا اور جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شرک کیا تو اس نے اللہ کے خلاف بہت بڑا جھوٹ بولا نمبر ساتھ دنیا کے بارے میں دنیا کی زینت کافروں کے لئے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا کی زندگی تو کافروں کے لئے سوار دی گئی ہے نہ کہ مسلمانوں کے لئے اور کافر لوگ مسلمانوں کا مزاق اڑاتے ہیں حالانکہ جب مسلمان کفر و شکس سے بجتے ہیں وہ قیامت کے دن ان کافروں سے درجوں میں بلند ہوں گے آدمی کو اپنی دنیا داری اور مالداری پر غرور نہ کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بے حساب روزی دے دیتے ہیں اس لئے مالدار ہونا کوئی فخر کی چیز نہیں نمبر آٹھ آخیت کے بارے میں مردہ کی حالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مردہ کو لوگ اٹھا کر چلتے ہیں تو اگر وہ نیک ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے جلدی آگے بڑھاؤ اور اگر وہ برا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے ارے میری حلاقت آئی تم کہاں لے جا رہے ہو اس کی آواز کو جن و انس کے سوا اللہ تعالی کی تمام مخلوقات سنتی ہے اگر اس کی آواز انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے نمبر نو طب نبوی سے علاج ہر مرس کا علاج حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں ایک مرتبہ بیمار ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لئے تشریف لائے اور یہ دعا پڑھ کر دم کیا اور جاتے ہوئے فرمایا اے عثمان یہی پر کر دم کر لیا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم اعیدوک باللہ الاحد صمد اللذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له قفواً احد من شر ما تجدو نمبر دس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو سلام کو خود پھیلاؤ غریبوں کو کھانا کھلایا کرو رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو تم نماز پہا کرو ان باتوں سے تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے موسیقی موسیقی موسیقی